اسلام علیکم مقتصر سے تعلم کر لیتے ہیں جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور بتائیں کہ اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور مال کو سنبھال کے نہیں رکھتے مال کو پکر پکر کے نہیں رکھتے لٹاتے رہتے ہیں تو ان کے لیے اللہ پاک نے کیا انعام رکھا ہے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیٰ سلام پاک کی آیت کا ترجمہ ہے جو لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیڈا اور اعلانیاں خرج کرتے ہیں وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہے جس میں گھاتا نہیں ہے اور یہ اس لیے تاکہ حق تلاشانہو ان کو ان کے عامال کی اجرتے بھی پوری پوری اٹا کرے اور اس کے علاوہ اپنے فضل سے اور زیادہ اٹا کرے بے شک وہ بڑا بخشنے والا بڑا قدردان ہے تین باتیں بتائی اس میں کتنی باتیں بتائی تین باتیں بتائی جو لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیڈا اور اعلانیاں خرج کرتے ہیں وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہے جس میں گھاتا نہیں ہے اور یہ اس لیے تاکہ حق تلاشانہو ان کو ان کے آمال کی اجرتے بھی پوڑے پوڑی اٹا کرے اور اس کے علاوہ اپنے فضل سے اور زیادہ اٹا کرے بے شک وہ بڑا پخشنے والا بڑا قدردان ہے حضرت کتادہ رضی اللہ فرماتے ہیں ایسی تجارت سے جس میں گھاتا نہیں ہے جنت مراد ہے جو نہ کبھی برباد ہوگی نہ خراب ہوگی اور اپنے فضل سے زیادتی سے مراد وہ ہے جس کو قرآن پاک میں مزید ان سے تعبیر کیا ہے یہ آیت جس کی طرف حضرت کتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے سورہ کعف کے آیت ہے جس میں اللہ جللہ شانوں کا اشاد ہے ان جنت والوں کے لئے جنت میں ہر وہ چیز موجود ہوگی جس کی ایک خواہش کریں گے اور ان کی چاہیوی چیزوں کے علاوہ ہمارے پانس ان کے لئے اور بھی زیادہ ہے جو ہم ان کو اٹا کریں گے اور ان میں سب سے اونچی زیز حق تعالیٰ شانوں کے رضا کا پروانہ ہے سب سے بری چیز کیا ملے گی حق تعالیٰ شانوں کی رضا کا پروانہ ملے گا بھائی یہ سب سے بری نعمت ہوگی اور یہ سب سے بری کیف ہوگی اللہ کی طرف سے اور یہ سب سے بڑا انام ہوگا اور بار بار کی زیارت جو خوش قسمت لوگوں کو نصیب ہوگی اور یہ اتنی بری ڈالت ایسی کم محنت چیزوں پر مرتب ہے جن میں کوئی مشکت اٹھانی نہیں پرتی اللہ تعالیٰ کی رامِ قصد سے خرج کرنا نماز کو قائم رکھنا اور قرآن پاک کی تلاوت قصد سے کرنا جو خود دنیا میں بھی لذت کی چیز ہے تین بات بتائی ہے قلامِ پاک کی تلاوت نماز کو قائم کرنا اور دوسرا اللہ نے جو مال دیا اس میں سے خرج کرنا نماز کو قائم کرنا نماز کو قائم کرنا نماز کو قائم کرنا پیچھے ہم نے دیکھ لیا ہے دو دن پہلے ہم نے دیکھ لیا نماز کو قائم کرنا کسے کہتے ہیں خالی نماز پر لینا نہیں ہے پوڑے معاشرے کو نماز کے اوپر کھرا کرنا خود کی ذات سے لے کے خود کے گھرانے سے لے کے پوڑے معاشرے کو نماز کے اوپر کھرا کرنا اس کی محنت کرنا اس کو نماز کو قائم کرنا کہتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اٹھا فرمائے